راجہ ہندوستان کے لئے کرشمہ کپر نے ہی ایشویرہ رائے تھی پہلی پسند ایشویرہ نے اس وجہ سے ٹھکرا دی تھی فلم سال 1994 میں ایشویرہ رائے بچھن نے میسو وال کا خطاب جتنے کے بعد مانی رتنم کی تامل فلم ایرو ور سے فلمی دنیا میں قدم رکھا اسی سال ان کی پہلی ہندی فلم اور پیار ہو گیا بھی ریلیز ہوئی تھی میسو وال کا خطاب جتنے اور دنیا بھر میں انڈیا کا پرچھم لہرانے کے بعد ایشویرہ رائے بچھن نے کبھی پیچھے ملکا رہے نہیں دیکھا ہالیوڈ فلموں سے لے کر کانس فلم فسٹیول تک انہوں نے اپنی خوبصورتی کا لوہا منوایا ایشویرہ کو اسکول ٹائم سے ہی موڈیلنگ کے آفار ملنے شروع ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنی سب سے پہلی ایڈ فلم نوی کلاس میں کی تھی وہ ایک پینسل کا بگاپن تھا یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ میس انڈیا میں بھاگ لینے سے پہلے ہی ایشویرہ کو فلموں کے آفار ملنے شروع ہو گئے تھے سال 1996 کی بلوک بسٹر فلم راجہ ہندوستانی بھی ایشویرہ کو آفار ہوئی تھی لیکن میس انڈیا میں حصہ لینے کے بعد انہوں نے سبھی چار فلمیں ٹھکرا دی تھی وگ میکزین کو دیئے ایک انٹرویو کے دورن ایشویرہ نے کہا تھا کہ کئی لوگ یہ مانتے ہیں میں نے بیوٹی پیجنٹ کے ذریعے بلیوڑ کا راستہ بنایا لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا بیوٹی پیجنٹ سے پہلے ہی میرے پاس چار فلموں کے آفار تھے سچ یہ ہے کہ میں نے فلم انڈاسٹی سے پیچھے ہٹتے ہوئے میس انڈیا میں بھاگ لینے کا فیصلہ کیا اگر میں میس انڈیا میں بھاگ نہیں لیتی تو شاید راجہ ہندوستانی میری پہلی فلم ہوتی بتا دے کہ راجہ ہندوستانی کرشما کے کریئر کی سب سے بڑی ہٹ ثابت ہوئی اس فلم میں پہلی بار کرشما نے کسی ہیرو کو کیس کیا تھا تیز بارش میں کرشما اور آمیر کا وہ کیسنگ سین کافی چڑچیت رہا اس سین کو شوٹ کرنے سے پہلے ڈائریکٹر پریشان تھے وہ نہیں چاہتے تھے کسین والگر لگے کیونکہ اس سمائے ایسے سینس بولڈ مانے جاتے تھے اسی فلم کے پریمیر کے دورن سنجر لبھنسالی کی نظر اشویرہ پر پڑی تھی اس کے بعد انہوں نے ابھینتری کو ہم دل دے چکے سنم فلم میں کاسٹ کیا تھا کہا جاتا ہے کہ راجہ ہندوستانی کو ٹھکرانے کے بعد جب آمیر نے اشویرہ کو فلم کے پریمیر میں آنے کے لئے کہا تو ابھینتری نے یہ سوچ کر ہمیں بھر دی کہ کہیں فلم سے جڑے لوگ ان سے ناراض نہ ہو جائے یہاں ان کی ملاقات ڈائریکٹر سنجر لبھنسالی سے ہوئی ہے اشویرہ نے دل کا رشتہ جوش عمرو جان کچھ نہ کہو اشویرہ نے سال دو ہزار دس میں فلموں سے بریک لے لیا تھا اور پھر پانچ سال بعد جذبہ سے واپسی کی اس فلم کے بعد اشویرہ سربجید اے دل ہے مشکل اور فنخہ میں نظر آئی اشویرہ سیلونباد منی رتنم کی ہسٹوریکل ڈراما پینین سلون دو ہزار باویس اور پینین سلون ٹو دو ہزار تویس میں نظر آئی تھی آج کے اس اپیسوٹ میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کریں پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار